اسلام علیکم میں خیریہ سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریہ سے ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہے کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں تو اس ریسیپے کو بنانے کے لیے بہت زیادہ انگریڈنس اور بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے جب بھی ہمیں بھوک لگے تو یہ اس ریسیپے کو ہم ٹرائی کریں تو یہ ریسیپے اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے اور اس ریسیپے کو ضرور فالو کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں کہ یہ ریسیپے آپ کو کیسے لگی تو سب سے پہلے ہم انگریڈنس دیکھ لیتے ہیں اور انگریڈنس بہت زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اسے بنانا کے لیے تو یہ ہم نے کالے والے چھولے لے لیا ہے اسے پانچ چھے گھنٹے کے لیے سوک کر کے چھوڑ دیا تھا اور اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور آپ چاہے تو یہ سفید والے چھولے لے سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم آدھا چمچ سوڑا ڈال دیں گے یہ میٹھا سوڑا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہلدی ڈال دیں گے ہلدی سے کلر اچھا آتا ہے اور اسے بوائل کرنے کے لیے کوکر میں چڑھا دیں گے تو یہ اچھے سے مکس کر لیں اب ہم کوکر میں ڈال لیتے ہیں اب اسے ڈھکن لگا کر کے ہم تین سے چار سٹی اسے چلے پہ چڑھا دیتے ہیں اب ہم ایک بول میں میدہ لے لیے ہیں یہ آدھا چمچ نمک ایک چمچ چینی کھانے والا سوڑا اور یہ سو گرم دہی ہے یہ کھٹی دہی نہیں ہے اب ان سب کو مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل لے لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا گرم پانی لے کر کے ہم نے آڈا گونہ شروع کر دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل لے لیں گے آپ چاہے تو گھی بھی لے سکتے ہیں ان سب کو اچھا سے مکس کر لیں اور بہت ہی سوفٹ آٹا لگانا ہے اسے یہ ہاتھوں سے مکس کر لیں یہ دیکھا ہاتھوں سے ہم نے گوٹ لیا ہے یہ آٹا اور یہ بہت ہی سوفٹ ہے تو اسے پندرہ بیس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہم چھولے بات تیار کرتے ہیں تو یہ ایک کڑائے میں موسٹرڈ آئل لے لیا ہے اسے گرم ہونے دیتے ہیں یہ گرم ہو چکا ہے اب ایک میڈیم سائز کے پیاز بارک کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ براؤن کرنا ہے یہ زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اب اس میں دو چمچ لہسن ادھرک کا پیسٹ لے لیں گے اور ان سب کو مکس کر لیں اب اس میں ہم سکھا مسالہ لے لیتے ہیں سکھے مسالے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک چمچ دو چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ کالی میرچ دو چمچ لال میرچ پورڈر اور ایک چمچ حلدی حلدی پہلے بھی ہم نے یوز کیا ہے اس لئے کمی حلدی ڈال رہے ہیں اب ان سب کو ڈال کر کے ایک ساتھ مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جلے نا اب یہ آدھا چمچ مسالہ پورڈر لے لیا ہے اب اس میں ہم سو گرم دہی بھی ڈال دیں گے کھٹی دہی بلکل بھی نہ لیں اب مسالہ بھون چکا اب اس میں ہم چنہ ڈال دیں گے بوائل کیا وہ چنہ ہے اب اسے اچھا سا چلا لیں اب اسے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر کے پکائیں جب تک ہم آٹے کو دیکھ لیتے ہیں یہ آٹا دیکھیں پندر منٹ ہو چکا ہے اب یہ آٹا بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے اب اسے ہاتھوں میں آئل لگا کر اسے خوب اچھا سے مکس کر لیں اس کو خوب اچھا سے پٹک لینا ہے اسے پٹک لینا ہے آسے خوب اچھا سے مکس کر لیں تب ہی جا کر کے آپ کے بھٹورے پھولیں گے چلیے ہم اس کا پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پیڑے بنا لیا ہے اب اسے ہاتھوں سے بڑھا لیں گے اب اسے بیلن سے بیل لیں گے تھوڑا تو یہ دیکھیں ایک بھٹورے بیل لیا ہے اب یہ چھوڑے کو کو دیکھ لینا ہے چھوڑا تیار ہے تو اسے ہٹا لیتے ہیں اب یہ آئل گرم ہو چکا ہے اب ایک بھٹورے لے کر کے ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہٹورے پھول چکا ہے اب دوسرے بھٹورے بھی لے کر کے ہم بنا لیں گے ایسے میڈیم فلیم پہ پکائیں ایسے زیادہ دیر تک نہیں یہ رکھنا ہے کیونکہ اس سے زیادہ رکھنے سے وہ ہارڈ ہو جائے گی ہمیں فورا ہن ہی نکال لینا ہے بلکل لائٹ کلر کا تو اسی طریقے ہم سارے بھٹورے بنا لیں گے تو چلتے ہم ایک برطن میں سرپ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سرپ کر لیا ہے ایک برطن میں امید ہے یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اس ریسیپی کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے تو نیکسٹ ریسیپی میں ملتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا